سکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائیں کیا زکاة کے پیسے سے حاجیاں عمرہ کیا جا سکتا ہے اور کروایا جا سکتا ہے کیا تو کوئی نہیں کرتا کروایا ہی جاتا ہے سر کروایا ہی جاتا ہے کسی کو کروایا جاتا ہے جس کو آپ کروا رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ تو اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں جیسے ہی اس کے بعد پیسے آگئے اس پر حاج فرض ہو جائے گا اور وہ اس طریقے سے جو حاج کرے گا دوبارہ اگر وہ امیر بھی ہو جائے دوبارہ حاج کرنے کی ضرورت نہیں اجمعہ اس میں وہ کہتے ہیں نی وہ زکاة کے پیسے سے حاج کر آ رہے ہیں اس پر تو حاج فرض ہی نہیں جیسے ہی آپ نے زکاة کے پیسے اس کو دیئے تو استعداد پیدا ہوگی اس کے اندر اس پر حاج فرض ہو گیا کریں اور یہ جو مشہور ہیں جب تک ماں باپ آج نہ کریں اولاد نہیں کر سکتی چوٹ ہے جس کے پاس مال ہے اسی بھی آج فرض ہوگا ماں باپ پہ کہاں سے فرض ہو جائے گا ماں باپ غریب ہیں تو نہیں کریں گے میت کو بیری کے پتوں سے غسل دینا کیسا ہے سنت ہے وہ جھاگ کے لیے اور وہ سابون کے ایکویلنٹ استعمال ہوتا تھا ساتھ بیری کے پتے لے کے صحیح بخاری میں آتا ہے نبیل اسلام نے اپنی بیٹی کو جب یعنی ان کے غسل کے لیے کہا تو کہا کہ ساتھ بیری کے پتوں اب اس کے ایکویلنٹ بیری کے پتے لوگ تلاش کر رہے ہوتے ہیں وہ اسی طریقے سے کہ آپ کے پاس ٹوٹ پیس بھی مجود ہے ٹوٹ برش بھی مجود ہے اور اب آپ مسواق تلاش کر رہے ہیں چلیں یہ تو مثال علماء کو بھری لگے کہ میں نے علماء کے لیے اس سے بھی اچھی مثال رکھی ہے یہ کہتا ہے نی جی مسواق تو سنت ہے نی جی ٹوٹ پیس اللہ سواب نہیں میں کہتا ہوں ٹھیک ہے اب بتاؤ غسل کرنے کے لیے جسم سے گندگی دور کرنے کے لیے سابون سنت ہے یا مٹی مٹی تو کون سے علم صاحب جو ہیں انہوں نے مٹی کی گھاچیاں رکھی ہوئی ہیں اپنے پاس ادھر کہیں گے نہیں جی سواہی نصف ایمان ہے اصل مقصد تو سواہی ہے تو سابون سے ہی کرتے ہیں تو سرکار مسواق کی جگہ بھی اگر کوئی ٹوٹ پیس یا ٹوٹ برش کر لے تو اصل مقصد سواہی ہے فکیہ نال نال ہے سر ٹھیک ہے جی ادھر بھی بیری کا مقصد یہ تھا تو اگر کوئی سابون شیمپو یا یہ چیزیں استعمال کرتا ہے سوپ وغیرہ تو ٹھیک ہے کریں